اسلام علیکم یہ جو ویڈیو میں آپ پاسٹر دیکھ رہے ہیں جس میں خیبر was your last chance لکھا ہوا یہ حالی میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے دوران فلسطین کے کچھ جوانوں نے لکھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا جو ایک بہت بڑا میسج دیتا ہے خیبر was your last chance اب اس لیے ہسٹری دیکھنے پڑھیں گے کہ خیبر میں ہوا کیا تھا اس چیز کو ہمارے یوت کو سمجھانے کے لئے ہم نے مولانا تاریخ عمل صاحب کے ایک ویڈو طلب پر یہاں ایٹ کیا ہے جو خیبر کوئی ڈسکوشن کرتے ہیں جنگ جنگ لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے گوئی میرے مقابلے میں تو سارے بیٹھ گئے کوئی نہیں کھڑا حضرت علی کھڑے یا رسول اللہ میں جاؤں گا میرے نبی جیسی شخصیت علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا تجھے پتا ہے یا عمر ہے یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے بیٹھ جا بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے تو بچہ ہے ابھی اکیس سال تئیس سال عمر تھی انہیں کہا کون ہے میرے مقابلے میں پھر سب عمر جیسے شاہ سوار زبیر جیسے تلہ جیسے علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ انا لہو میں ہوں آپ کو بیٹھ جا یہ عمر ہے پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا علی کھڑے ہو گا یا رسول اللہ انا لہو امام المتقی من کنتو مولاہ فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ السلام بیٹھ جا یہ عمر ہے یا رسول اللہ پہلے تو آپ بیٹھتے رہے جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا کہ اب نہیں بیٹھوں گا وین کان عمر عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا آپ نے کہا اچھا چل جاؤں پھر آپ نے ان کے لئے دعا کیا اب ان کے ایک حال یہ شیر پڑھتے ہو جا رہے میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے حیدر شیر کو کہتے ہیں شیر بچے سے وہ سو لڑائیاں لڑ چکا تھا تو کہنے لگا کون ہو کہ میں علی ہوں شیرہ تو شپیہ بات کہنے لگا علی بن عبد المطلب آپ کے دادے کا نام لیا مطلب کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے علی ہم نے کہا نہیں بن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی کہا ارے بھتی یہ تو کہاں سے آ گیا جا جا واپس تجھے مارنا مجھے چنگائی نہیں لگتا یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا کہا نہیں 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 محمد سے کہا کوئی اور آئے انہیں کہا میں ہی تنو کافی ہیں کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا اس کو غصہ چڑ گیا اس نے آ کے جو اتر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا ڈھال کا تصور کیا ہے اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا تو پھر اس میں جس کا دعو پہلے لگ جاتا ہو بار ہو جاتا ہے تو اس نے دو تین وار کیے حیث علی نے ڈھال پہ روکے پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندے پہ آ کے تلوار لے اور کندہ زخمی ہو گیا اب حیدر کررار بنا پلٹ کے حملہ کرنے والا زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے حیث علی نے جو پلٹ کو اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آ گئے تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندے پر لگی اس کی بھی کندے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی لیکن کررار کی تلوار ڈھال کو توڑا کندے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے دو حصوں میں تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارة من صفاہت رائیہی وعبدت رب محمد بصوابی یہ ہے پتھر کا پجاری